اسلام علیکم دوستے ہیں ہمی طور پر دی جاتی تھی کہ پائن اس طرح ترز عملے جن نے لائے گلی ادھر نالے ٹوٹ چلی یعنی جہاں پر دیکھا اکثریت ہے ادھر چلے گئے یا یہاں پر دیکھا کہ جناب اب اس عمل سے اس کو فائدہ ہے یا یہ عمل ہمیں اس کو خوش کر دیا ہے اب اگلی دفعہ اس کو خوش کروں گا ایسی ہی سیچویشن جناب یہاں پر مجھے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ہر ایک کو خوش کرنا ہر ایک کا بس میں نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ نے واقعہ تن دستور کے تحت دستور کی پاسداری کا حلف لیا ہے تو پھر آپ کی کمر میں ہڈی ہونی چاہیے آپ کو اپنے قدموں پر اپنے پیروں پر وزن ڈال لے کی عادت ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے اگر آپ کی کمر میں ہڈی نہیں ہوگی تو ہر طاقتور یا ہر گروپ جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ آپ کو جھکاتا چلا جائے گا اور اس چکر کے اندر آپ آئین کے تحت حلف تو اٹھائیں گے لیکن آئین کی پاسداری نہیں کر سکیں گے آئین کے تحت حلف اٹھانا اور آئین کی پاسداری کرنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈبل سیم ہو جائیں ڈبل سیم نہیں جو دستور کے مطابق شعر ہے دستور پر سفید پتروں سے بنی ہوئی مارت کا سب سے بڑا بھگوان ہوتا ہے اس کے لیے اس بات کی اشد ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی کمر میں ہٹی بھی ہو اور وہ آئین کی پاسداری کا جو حلف اٹھایا ہے اس کے اوپر جناب عمل درامد بھی کرتا ہوا نظر ہے ماضی میں ہم نے اس کی مثال دیکھی ہے ابھی کل ہی کی بات تھی کہ اسی انصاف کے مندر میں ایک ایسی شخصیت براجمان تھی جس کی کمر میں ہڈی بھی تھی اس اپنے پیروں پر وزن بھی ڈالتا تھا اور آئین کی پاسداری بھی کرتا تھا اور اس شخصیت کو لوگ قاضی کے نام سے جانتے ہیں اور قاضی وہی استعارہ ہے جس کا ہم نے ماضی کے اندر رول دیکھا ہے جو خلیفہ وقت کو کہتا تھا کہ یہ ذرہ بکتر کے حوالے سے تمہارا جو کلیم ہے وہ درست نہیں ہے اور اس کو ثابت کرنا پڑے گا وہ قاضی جو اس بارے میں فیصلے کرتے تھے کہ جناب کون حق پر ہے کون باطل پر ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب اگر تو صحیح فیصلہ نہ کرتا میں ابھی تیری گرتن کاٹ کر رکھ دیتا اور آج کے لوگ جو ہیں وہ موقع پرستی کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آج بھی ایسی ہی سیچویشن تھی جہاں پر دس کالے بھونڈوں کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا اور وہاں پر یہ دیکھے بغیر کہ جناب یہ جو انصاف کا پلڑا ہے یہ کس کے حق میں جائے گا یا کس کے خلاف جائے گا یہ دیکھے بغیر کہ جناب شکایت درست ہے یا غلط ہے اور اگر غلط ہے تو اس کے لیے کون سا ایسا انڈیپینڈنٹ فورم ہے جو اس بات کی تحقیق کرے گا کہ جس بندے نے الزام لگایا ہے انصاف کے مندر میں موجود کسی بھی بھگوان کے بارے میں کسی بھی کالے بھونڈ کے بارے میں تو اس کی تحقیقات ہم آپس میں بیٹھ کے جناب یہ شکایت پڑھ گئے کہ جناب فلان ابن فلان ہے فلان ابن فلان کو کہا ہے کہ جناب یہ چور ہے اب چونکہ اس کے ساتھ اس چوری کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی ایسا بلیک ان وائٹ میں یہ نہیں لکھا گیا کہ اس گھر میں اتنے بجے داخل ہوا دیوار کو ٹاپی دیوار اتنے فٹ کی تھی نیچے جھاڑیاں تھی جھاڑیاں کو اتنی تفصیل کے ساتھ کوئی بھی چوری اور خاص طور پر وائٹ کالر کرائیں کو آپ نے اس طریقے سے کبھی بھی نہیں پکڑ سکتے اس کے لئے ضروری ہے جناب کے یہ جو شکایتیں تھیں یہ اس کی انڈیپینڈٹ انکوائری کی جاتی ہے اور انڈیپینڈنٹ انکوائری کے لئے ضروری تھا کہ آپ کی یہاں پر اس بارے میں ایک کانسپٹ کو کلیر کرنا کہ جناب ہم نے جو ہے جج کا ساتھ نہیں دینا ہم نے انصاف کا ساتھ دینا ہے ہم نے آئین کا ساتھ دینا ہے لیکن ایسا بدقسمتی سے نہیں ہو سکا اور مجھے ایسے لگتا ہے جس طریقے سے ماضی میں ون ایٹی فور تھری کے بے دریگ استعمال سوو موٹو کے بے دریگ استعمال کے بعد پارلیمنٹ کو اس بارے میں مجبور ہونا پڑا کہ وہ چھبیسویں آئینی ترمیم لے کے ججز کے اختیارات کو کم کر کے آئینداروں اور عمرانداروں کو الگ لگ کرے مجھے ایسے لگتا ہے کہ مستقبل میں سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر دائر تحقیقات کے لیے کوئی الگ اسے میکنزم بنانا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر ججز کے جو ہے نا ان کے خلاف الزامات کو ثابت کرنا تقریباً نیئر ٹو امپوسیبل ہے اگر آپ آج سپریم جوڈیشل کانسل کے اجلاس کی کاروائی کا جو ہے وہ الامیہ دیکھیں جس کا اگر آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر جو چیزوں کی بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ایک ذکر کیا گیا یہ جو اسلامت ہائی کورٹ کے چھے ججز صاحبان ہیں ان کا ذکر کیا گیا اور یہ بات کا کہا گیا کہ جناب یہ ایجنڈا آئیٹمز موجود تھی اور اس کے نتیجے میں ججز کے کورٹ آف کانڈکٹ کو انڈر آرٹیکل ٹو زیرو نائن کلاؤز ایٹ کے تحت اس کا جائزہ لینا ضروری تھا اور اس خط کا جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے لکھا تھا اس کے اوپر مختلف آپشنز کے اوپر غور کیا گیا اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ اس حوالے سے جو کونسٹیٹوشنل ریکوائرمنٹس ہیں اس کے تحت جو راستہ ہے نہ صرف اس کو اختیار گیا جائے گا بلکہ یہ جو کورٹ آف کانڈکٹ ہے اس کو مختلف اداروں کے سربراہوں کے اوپر بھی لاغو کرنے کے لیے جو مشاورتی عمل ہے اس کو بڑھایا جائے گا اور اس بات کا ذکر بھی کیا گیا کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو سپریم جوڈیشل کانسل ہے یہ قوائد کے اندر تبدیلی کرے گی تاکہ اگر کوئی بھی جج کو اپروچ کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکے لاحے عمل کیا جا سکے کہ کس لاحے عمل کے تحت جج کی اس شکایت کو پروسس کیا جائے گا دوسرا امپورٹنٹ ڈیسیئن یہ لیا گیا کہ کانسل اگزامنٹ ٹین کمپلینٹس اگینس تھی ججز انڈر آرٹیکل ٹو زیلو نائن آف دی کانسٹیٹوشنل یعنی ججز کے خلاف جو دس شکایتیں موجود تھیں شکایتیں تو زیادہ ہوں گی یقینی طور پر لیکن انہوں دس ججز کو جن کی پیلستین کے پاس ابتدائی طور پر موجود ہوگی ان کا جائزہ لیا شکایت کا اور کیا کیا انہوں نے ڈیفرنٹ پیپل انڈ ہیلڈ دیئر نو سبسٹینشل ایویڈنس ہیز بین ڈیوسٹ بائی دی کمپلینٹس دیئر فور کانسل ہیز فائلڈ دوز کمپلینٹس یعنی چونکہ جو درخواست ہندگان تھے ان کی طرف سے کوئی ایسا ایویڈنس موجود نہیں تھا جس سے اس بات کو اسٹیبلش کیا جائے کہ جس جج کے خلاف شکایت کی گئی ہے وہ درست ہے یا غلط ہے لہذا ان دس شکایات کو داخل دفتر کر دیا گیا جج صاحبان نے آپس میں درخواستیں دیکھیں یارے افلان جائج دے خلاف ہے داخل دفتر کر دیو افلان جائج دے خلاف ہے داخل دفتر کر دیو اگرچہ اس کے حوالے سے ایک الگ سے میکنزم موجود ہے جس طرح مزار علیہ اکبر نکوی صاحب کے حوالے سے اڈاپٹ کیا گیا اب یہ جو شکایات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سبسٹینشل ایویڈنسز موجود نہیں ہیں شزاد ملک صاحب کے خلاف کون سا ایویڈنس ہے جو چھپا ہوا ہے ان کی بیٹی گاڑی چلا رہی تھی ان کی بیٹی سرکاری گاڑی چلا رہی تھی اس کی بیٹی نے دو بندوں کی ایکسیڈنٹ کے ذریعے جان لی وہ جو تفتیشی افسران تھے وہ لاہور آئے ہائی کورٹ کی بیلڈنگ میں آئے جج صاحب کے ساتھ سوال جواب کرنے کی کوشش کی گاڑی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی کیا جو ہے وہ جو اختیارات کا استعمال کیا جسٹس صاحب نے کیا کاروائی اس کی اوپر کی گئی کیا ان کو بھی داخل دفتر کر دیا گیا کہ جناب چونکہ یہ باملہ آپ کی بیٹی کا ہے آپ ہمارے مترم کلیگ ہیں لہذا آپ کے لیے سو خون ماتن جناب ایسے نہیں ہوتا پاکستان کے نظام نے انصاف کو آئینداروں اور امرانداروں ان دونوں کے درمیان تمیز کو کرنا پڑے گا اور اگر یہ تمیز نہیں کریں گے اگر اس کے اندر اس کو ڈیفرینشیئیٹ نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہوگا پھر ویسا ہی نقصان ہوگا جس کے بارے میں اب یہ کلپ رہنے کے 26 نقصان ہائینی ترمین کے ذریعے جو ججز ہیں ان کے دائرہ اختیار کو کم کیا گیا اور پھر ابھی اس بارے میں رائے اختیار کی جاری ہے جو کہ اس کا تیسرا ایجنڈا تھا کیونکہ وہ بلائے گیا تھا نا آج یہ سپریم جیوڈیشل کانسل کے بعد جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی بلائے گیا تھا اس کے اندر اس اجلاس کو 25 نومبر کو دوبارہ بلائے جائے گا اور اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز کو ابھی یہ اجازت دی گئی ہے فیلحال آزم نظیر تارر صاحب کے مطابق کہ آپ آئینی نویت کے جو کیسز ہیں وہ سن سکتے ہیں 25 نومبر کو اس بات کا دوبارہ فیصلہ کیا جائے گا کہ سندھ کے اندر جو کانسٹیٹویشنلی بنچز بننے ہیں یہ کانسٹیٹویشنلی بنچ بننا ہے اس کے اندر کون کون شامل ہوگا ابھی فیلحال 25 نومبر تک جج صاحبان کو پسند اور ناپسند سے بالتر ہونا چاہیے جج صاحبان کو موقع کی مناسبت سے فیصلہ کرنے کی بجائے آئین اور کانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جج صاحبان کی کمرے میں ہنڈی بھی ہونی چاہیے اور پیروں پر وزن بھی ڈالنے کی اندر قوت ہونی چاہیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جج صاحب کو ڈبل سم نہیں ہونا چاہیے ڈبل سم جج کے میرے موپے میرا اور تیرے موپے تیرا اس طرح کے جج صاحبان سے اللہ بچائے کیونکہ جج کے مطابق میرے نزدیک آئین کے تحت حلف لینا جج کے لیے ضروری نہیں ہے آئین کی پاسداری کا حلف لینا اور آئین کی پاسداری کرنا میرے یہ خیال ہے کہ یہ جج صاحبان کے لیے ضروری ہے اور کاش یہ سبق پاکستان کے تمام جج صاحبان کو پڑھایا جا سکے کہ جناب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے یہ حلف لینا ہے ادروائز اے تیرا جج اے میرا جج اے کالا پونڈ اے کالا پونڈ نہیں یہ والی جو لڑائی ہے یہ والی جو تقسیم ہے پاکستان کی اعلی عدلیہ کے اندر یہ نہ صرف چلتی رہے گی بلکہ اس تقسیم کے ماضی میں بھی ہم نے نقصانات اٹھائیں ہیں جب ایک ٹائم کے اندر بینچ منتے سادی پتا چل جاتا تھا کہ جناب یہ جو بینچ ہے اس کا فیصلہ کیا آنا ہے اور اب بھی اگر یہ تقسیم ایسے ہی لگی رہی تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اور زیادہ خراب ہوگا اور اس کے نتیجے میں عدالتی تقسیم نے بھی اضافہ ہوگا اور اس تقسیم کے نتیجے میں جو انصاف کا عمل ہے وہ بھی متاثر ہوگا اور انصاف کے عمل کے متاثر ہونے کا نقصان مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے اپنے رہے کا ضروری اظہار کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ